ایلیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کا معاملہ ایلیکشن کمیشن میں کیس کی سماعت آج دوبارہ ہوگی سنی اتحاد کانسل نو انڈی کیپلز پارٹی ایم کیم اور چھے دیگر پٹیشنرز کو نوٹس جاری ایلیکشن کمیشن کا متصادم ایک ہمار سے بچنے کے لیے سنی اتحاد کانسل اور دیگر چھے درخواستیں ایک جا کر کے سننے کا فیصلہ ایلیکشن کمیشن نے جے یو آئی جی ڈی اے استحقام پاکستان پارٹی اور مسلمی قاف کو بھی نوٹس جاری کیے ہیں مخصوص نشستیں کامیاب جماعتوں کو ملتی ہیں سننی اتحاد کانسل کی تو ایک سیڈ بھی نہیں انہوں نے پہلے سے مخصوص نشستوں کے لیے درخواست بھی جمع نہیں کرائی نولی کے رہنمہ آزم نظیر تارڑ کی گفتگو عطا تارڑ بولے سننی اتحاد کانسل کے سربانہ نے خود اپنی جماعت کے ٹکٹ پر ایلیکشن نہیں لڑا پی ٹی آئی کے پاس کیس میں دلائل دینے کا کوئی جواب نہیں سننی اتحاد کانسل کے مخصوص نشستوں پر کسی اور کا کوئی حق نہیں پی ٹی آئی رہنمہ بیرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا پنجاب اور سن کے اجلاس غیر قانونی تھے مخصوص نشستوں کے فیصلے تک قومی سمجی کا اجلاس نہیں ہو سکتا صاحب زیادہ حمد رضا بولے امید ہے اس پر ایلیکشن کمیشن عوام کی امونگو اور آئین کے مطابق فیصلہ سنائی کی نواز شریف آج نو منتخب برکان کے احزاز میں اشائیت دید ہیں نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب قائد نون لیگ کی زیر صدارت اجلاس میں شہباز شریف و وزیراعظم بنانے کی فیصلے کی توصیح ہوگی حکومت سازی اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کا جائزہ بھی لیا جائے گا نون لیگ کے رہنماؤں سے اتحادی جماعتوں کے مفروض کی مضلقات بھی متوقع ہیں سن کابینہ کی تشکیل کے لیے پیپلز پارٹی کے خیادت کی بیٹھک ذرائق کے مطابق بلال بھٹو اور وزیر علیہ السن مراد علیشہ کے درمیان مشاورتی اجلاس سبائی ممکنہ کابینہ کی تشکیل پر مشاورت کابینہ دو مرحلوں میں کمل کی جائے گی پہلے مرحلے میں آٹھ سے دس ارکان سے کابینہ میں شامل کی جائیں گے وزراء کی ہلت برداری کی تقریب آج ہونے ایک قائم کام خیبر پرکوکہ اسمبلی کا اجلاس آج ہوگا پی ٹی آئی نے اسپیکر کے بکے اسمبلی کے لیے بابر سلیم سوادی کو امیدوار نامزد کر دیا تنقید کے بعد پی ٹی آئی قیادت نے آقابلہ کا نام واپس دے لیا سریابی بی بی سریعہ بی بی ڈپٹی اسپیکر کے لیے امیدوار ہوں گی بلودستان اسمبلی کے اجلاس آج تین وجہ ہوگا اجلاس میں نئے ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے گورنر بلودستان نے نیوٹفیکیشن جاری کر دیا گوازر میں بارش سے ساتھ خرم مکمل تباہ ڈی سیو آرنگزیب بادینی کے ایک تصدیق کہا بارش سے متعدد گھروں کو جذبی نقصان پہنچا متاثرہ خاندانوں کو متعدد جگہ منتقل کر دیا گیا نگرہ وزیر اعلیٰ بلودستان کا گوازر میں بارش سے تباہی پر ازارے افسوس پی ڈی ایم اے اور جلی انتظامیہ کے امدلائی کارمائیوں کے بیدائیت سینیٹر کوڑا بابر کی گوازر کے آفزدہ قرار دینی کی اپیل کہا بارش سے گوازر میں بہت تباہی ہوئی لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے بلال بٹو کا گوازر کی سنگین صورتحال پر ازارے تشویش بولے مسلسل برسات کی وجہ سے گوازر میں شہریوں کی مدد کریں کراچی میں بھی تھنٹی ہواوں نے سرزی میں اضافہ کر دیا گردالود ہوایں محکمہ موسمیات کا 29% سے مغربی ہواوں کے سسٹم کی شدت میں مزید اضافے کا انکان کراچی تھٹا بدین سجاول تھرپار کر کنبر شہداد کوٹ جگبار لڑکانہ سکھر گھوٹکی میں بھی بارش متوقع ہیں چیرمن پیپلز پارٹی بلال بٹو کا صدر آریفلوی بر آئین شکنی کے دو مخدمات درش کرنے کا اعلان کار آریفلوی نے پہلے تحریک اعدام اعتماد کے باوجود اسملی توڑی اب اسملی اجلاس نہیں گلا رہا ہے آئین کے تحت 29 فرولی کو قومی اسملی کا اجلاس گلانا آئینی تقاظہ ہے صدر جمعیداری پوری نہیں کرتے تو اسپیکر ہی کام کریں گے یہ بھی بتا دیا کہ انتخابی عمل کے ذریعے دوسرا صدر لائیں گے آصف زداری صدر منتقب ہونے کے بعد گورنرز کے نام فائن میں کریں گے صدر آریفلوی قومی اسملی کا اجلاس نام بلا کر ایک بار پھیل آئین شکنی کرنا ہے آئین کے تحت قومی اسملی کا اجلاس خود با خود 29 فروری کو ہوگا نون لی کے رہنمہ اس آقڈار کا موقف یہ بھی کہا کہ آج رات پیپلز پارٹی بلوجستان کے وزیر اعلیٰ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے ناموں کو اعلان کرے گی چاہتے ہیں جے یو آئی نہ صرف بلوجستان بلکہ وفاق میں بھی ساتھ شدے صدر آریفلوی نے اجلاس نہ بلا کر بلکہ ٹھیک کیا ایک پارٹی جیتی ہے لیکن اسے نشستیں نہیں دی جا رہی بانی پی ٹی آئی کی اڈیار اجیل میں صافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا آئین ایف کو جیل میں خط نہیں لکھ سکتا بلکہ خط کے لیے ڈکٹیٹ کر رہا ہوں سیاسی استحقام کے بغیر معاشی استحقام نہیں آسکتا اگر پی ٹی آئی جیتی ہے تو ان کو حکومت دیں جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمن کی پریس کانفرنس کہا آنے والے دنوں میں جیو سسٹم کے اندر ہیں وہ روئیں گے جو باہر ہیں وہ جم کر باک کریں گے دوزار اٹھارہ میں ہم اسمبلیوں میں تھے اور کہتے تھے غلط ہوا اس وقت بھی سب کہتے تھے دھاندی ہوئے آج بھی کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے ہونے چاہیے ایک سو نموے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی کی ٹی آئی اور اہلیہ بوشرا بی پی پر فردی جمعائی اعتصاب ادارہ طرال پنڈی کے جائج ناصر جعوید رانہ نے اڈیال جین میں سماعت کی دوران فیصلہ سنا دیا ملزمان کا صحت جرم سے انکار چالان کی نقود دوبارہ پرام کرنے کی استعداد وکلہ نے اعتراض کیا کہ پچاس قریب دستویزار پڑے جانے کے خابر نہیں لیکن پھر بھی فردی جرمائی کی جا رہی ہے ایلیکشن کمیشن صدارتی انتخاب کا شیڈول یکم مارچ ہو جاری کرے گا ایلیکشن کمیشن کے مطابق کاؤزات نامزدگی کے لیے ایک دن مقرر کیا جائے گا دو مارچ دن بارہ بجے تک امیدوار کاؤزات نامزدگی پریزائنگ افسر کے پاس جمع کرا سکیں گے امیدوار ایلیکشن کمیشن صوباری ایلیکشن کمیشنر سے کاؤزات نامزدگی حاصل کر سکتے ہیں دیپیٹی کرنینر ایمکیم مصنفہ کمال نے آوڈیو لیگ کی وضاحت کر دی کہا آوڈیا میری ہے نو لیگ سے کئی ملاقاتیں ہی ہمیں اطلاع تھی ہیں ایمکیم لندن کے کچھ لوگ ہمیں بیٹھے ہیں میری کوئی واشس لوکائٹنگ کر رہا ہے جب فرانزب کر آیا تو پتہ چلا کہ کون ہے جو رابطہ کمیٹی میں بیٹھ کر ایمکیم لندن کے لیے کام کر رہا ہے یہ آوڈیو لیگ ایمکیم لندن نے کی ہے